پیارے بچوں آج آپ سوالوں کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب کے اس چینل میں تو آج ہماری پہلی کلاس ہے پہلی کلاس آج ہماری بائیلوجی کی ہے تو بائیلوجی میں ہم کچھ optional questions کریں گے یہاں پر تو چلیے ہم زیادہ سمجھ نہیں برباد کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا پرسنٹ کیا ہے ICBN کا پورا نام کیا ہے ICBN کا پورا نام کیا ہے ICBN کا پورا نام کیا ہے اس میں پہلا option دیایا ہے Инڈین کوڈ آف باٹینیکل نامنکلیچر دوسراcioago lobe international کوڈ آف باٹینیکل نامنکلیچر تیسرا option ہے international کوڈ آف بائیلوجی کیل نامنکلیچر اور چوتھا ہے اپروکتے سبھی چوتھا ہے اپروکتے سبھی تو اس میں ہمارا option number B international کوڈ آف باٹینیکل نامنکلیچر اس میں ہمارا option number B صحیح ہوگا بچوں تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پرسنگ کی طرف آپ لوگ سکن سوٹ لیتے رہیے گا دوسرا نیاں ہمارا ہے پیریس کورڈ اتھو ہے پیریس کورڈ کو ہی دیکنڈیلی نیم بھی کہا جاتا ہے یا کب پرتی پادید کیا گیا تو اس میں آپسن نمبر ہمارا پہلا ہے دوسرا نیس سو تیرانوے میں تیسرا اٹھارہ سو سانسٹر میں چوتھا انیس سو چورانوے میں تو اس میں جیسا کہ ہمارا آپسن نمبر تھی آپسن نمبر تھی اٹھارہ سو سانسٹر میں یہ ہمارا آپسن رائٹ ہوگا تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پرسنگ کی طرف تیسرے پرسنگ نے انٹرنیزنل کوڈ آف بارٹینیکل نومنکلیچر کا پرستط کیا گیا اور کہاں پرستط کیا گیا تو اس میں ہمارا پہلا آپسن ہے انیس سو سانسٹر میں ٹوکیوں میں دوسرا آپسن ہے انیس سو تیرانوے میں ٹوکیوں میں چوتھا آپسن ہے تیسرا آپسن سوری تیسرا آپسن اٹھارہ سو سانسٹر میں پیریس میں چوتھا آپسن ہے انیس سو ستانوے میں امریکہ میں تو اس میں ہمارا آپسن نمبر بی آپسن نمبر بی انیس سو تیرانوے میں ٹوکیوں میں انٹرنیزنل کوڈ آف بارٹینیکل نومنکلیچر پرستط کیا گیا 1993 میں ایک ٹوکیو میں تو اب ہم چلتے ہیں چوتھے پرستن کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا چوتھا پرستن کیا ہے چوتھا پرستن ہے جاتی آم آپ سے نردھارت نہیں ہوتی یعنی ہے نیم سنکھیا جو جاتی آم آپ ہے وہ جاتی آم آپ سے نردھارت نہیں ہوتی جو جاتی ہے وہ آم آپ سے نردھارت نہیں ہوتی پہلے میرے پیارے بچوں پرستن کو سمجھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس نیم سنکھیام ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارا پہلا اپسن ہے دو سو چالیس دوسرا اپسن ہے دو سو چودہ تیسرا اپسن ہے دو سو ساٹھ اور چوتھا اپسن ہے دو سو پچاسی تو اس میں ہمارا answer right ہو جائے گا سی سی والا اپسن صحیح ہوگا دو سو ساٹھ تو ہم چلیے پانچوہ میں پرسن کو دیکھتے ہیں ہمارا پانچوہ پرسن ہے minus us تدہ minus پوزن کے انت میں ہونے والے سے once ہوتا ہے انت میں ہونے سے once ہوتا ہے us تدہ minus پوزن انت میں ہونے سے once ہوتا ہے اگر مان لیجئے یہ دونوں سب یہ جو ہے اور یہ ید یہ دونوں کسی انگلیس word کے انت میں آتے ہیں تب ہمارا کون سا once ہوگا تب ہمارا once ہوگا کون سا تو اس میں ہمارا option number a ہے strilling option number b ہے pulling option number c ہے na punsuggling option number d ہے کوئی سمبند نہیں ہے تو اس میں ہمارا option number b pulling option number b pulling صحیح ہوگا تو ہم بڑھتے ہیں چھاتھ ٹھے پرسن کی طرف holotype پادپ کی ایک ساکھا سے جب اس سے پردرسل پرتیدرسل بنایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں holotype پادپ کی ایک ساکھا سے جب اسے پرتیدرسل بنایا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہمارا option number a ہے آئیسو ٹائپ option number b ہے پیرا ٹائپ option number c ہے لیکٹو ٹائپ option number d ہے نیو ٹائپ تو اس میں ہمارا option number a option number آئیسو ٹائپ آئیسو ٹائپ option number a ہمارا جو ہوگا وہ صحیح ہوگا ہمارا ساتھوہ پرسن ہے سبھی لچڑوں کو کنارے سے سامان دوری سے لکھتے ہیں تب کنجی کہلاتی ہے جب جو سبھی لچڑوں ان کو کنارے سے سامان دوری پر کسی بھی کنارے سے مالی جی یہاں سے یہاں سامان دوری پر لکھتے ہیں تو وہ کون سے کنجی کہلاتی ہے اس میں option number a ہے یار کنجی option number b ہے سیریل کنجی option number 3 ہے multiple کنجی option number d ہے break it تیڑ کنجی تو اس میں ہمارا option number d break it تیڑ break it تیڑ کنجی option number d ہمارا سہی ہوگا اب دیکھتے ہیں ہمارا آٹھوہ پرسن کیا ہے آٹھوہ پرسن ہے ایک لچڑ سے سمبندیت sequential کنجی کہلاتی ہے مالی جی کسی میں ایکا لچڑ ہو تو اس میں جو sequential کنجی اس سے جو سمبندیت related کنجی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے option number a monotypic option number b monolithic option number c monothetic option number d monocacial تو اس میں ہمارا option number b option number b کیا monolithic option number b monolithic ہمارا سہی ہو جائے گا اور نوہ پرسن ہے ہمارا دوی نام پددہ تک اس نے دی ویسے ہمیں جہاں تک امید ہے پیارے بچوں آپ لوگ کو اس کا انسر پتا ہوگا اس میں ہمارا پہلا option ہے alienius دوسرا option ہے بوہین تیسرا option ہے c جانرے چوتھا option ہے ڈی کنڈے لینے تو اس میں ہمارا option number a linius linius نے دوی نام پددہ تک پرستت کی چوتھا پرست دسوان پرست سواری دسوان پرست نے جات سبد دیا جو جات سبد ہیں وہ کس نے دیا جان ہنچ سن نے حچ سن نے اور بی جانرے نے c چارلس ڈاروین نے ڈی لینیس نے تو اس میں ہمارا option number b john رے نے دیا تھا اور گرام اب ہم دیکھتے ہمارا گرام پرست کیا ہے ٹکسان کا ارث ہے جو ٹکسان سبد ہے اس کا ارث کیا ہو option number a ایک ونس option number b ہے ایک جات option number ایک ایک ونس option number b ہے b جات ایک جات option number 3 ایک ورگی کرر سمو option number d ایک ورگی کرر سمو کا کوئی پد تو اس میں ہمارا option number d ایک ورگی کرر سمو کا کوئی پد یہ ہمارا right answer ہوگا پیارے بچھو تو آج ہم لوگ بائیولوجی اس کو کیا اور الیوند کے کوئیسٹن ہی ہم نے کی تو آگے ہم جو بھی کوئیسٹن ہوں گے باقی کوئیسٹن کل کریں گے دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیج اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں دھنیواد بائی بائی پھر ملینگی